دوستو آج ہم سہر کرنے والے ہیں بریعظم افریقہ کے اندھائی جنوب میں واقعہ ایک ملک جنوبی افریقہ کی بہت سارے دوست بریعظم افریقہ کو ہی جنوبی افریقہ ملک سمتے ہیں لیکن ایسا بلکل نہیں ہے بریعظم افریقہ میں اور بہت سے ممالک شامل ہیں دنیا میں قریب ملک کی حیثیت رکھنے والا جنوبی افریقہ دنیا میں سب سے زیادہ وائن بنانے والا ملک ہے جنوبی افریقہ دنیا کا وہ ملک ہے جس میں دنیا کے قدیم 3.2 ہیکل جانور ڈیناؤسورز کے ڈانچے دریافت ہوئے تھے دنیا میں سب سے پہلا دل کا اپریشن جنوبی افریقہ میں ہوا تھا دنیا میں سب سے پہلے جگر کی ٹرانسفرمیشن بھی جنوبی افریقہ میں ہی کی گئی تھی جنوبی افریقہ کرکٹ ٹیم کو چوکر کہا جاتا ہے اس کی وجہ کچھ یوں بیان کی جاتی ہے لیکن اسٹریم نے آئے تک کوئی بھی کرکٹ ورڈ کپ نہیں جیتا جنوبی افریقہ میں گیرہ کومی زبانیں بولی جاتی ہیں یہ ملک پوری دنیا میں فہاشی اور جسم فروشی کے اڈو کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہے جنوبی افریقہ میں ہر پانچوہ شہری ایڈ جیسی خطرناک بیماری کا شکار ہے دنیا میں دوسرے نمبر پر بھل پدا کرنے والا ملک جنوبی افریقہ ہے جنوبی افریقہ کی اسی فیصد عبادی کالے نو فیصد گھورے اور باقی دنیا کے دیگر ممالک سے تلق رکھنے والے بشندے ہیں جنوبی افریقہ کے ہر چار آدمیوں میں سے ایک کسی نہ کسی سے جنسی زیادتی کر چکا ہے 2015 سے 2016 تک 52000 سے زائد اوٹو کے ساتھ زیادتی کی گئی یہ وہ ادادو شمار ہیں جو کسی نہ کسی طرح کسی ادارے کی جنب سے درج کیے گئے ہیں اور ان کے علاوہ ہزاروں ایسے کیسیز ہیں جو کسی بھی حوالے سے درج نہیں ہو پاتے ملک میں 2016 سے 2017 کے درمیان 19000 سے زائد افراد کو موت کی نیند سلا دیا گیا یہ وہی جرائم ہیں جن کی پوری دنیا اور قوامی متحدہ بار بار مضمت کر چکی ہے یہی وہ جرم ہیں جن کی بنیاد پر جنوبی افریقہ کو مرڈر اور ریپ کیپیٹل ہونے کا عزاز دیا گیا جنوبی افریقہ یورپ کو نوجوان لڑکیاں سمگل کرنے میں بھی الگ شورت کا حامل ملک ہے جنوبی افریقہ سونے کی پیداوار کے حوالے سے دنیا میں چھٹے نمبر پر آنے والا ملک ہے جنوبی افریقہ کے نیلسل منڈیلا ان دس اشخاص میں سے ایک تھے جنہیں نوبلی نام سے نوازا گیا نیلسل منڈیلا کو نوبل ایوارڈ کے علاوہ دو سو کے قریب مختلف اوارڈ سے بھی نوازا گیا جنوبی افریقہ میں کیسا درہت ہے جو اپنی عمر کے حساب سے چھ ہزار سال پران ہے یہ درہت اپنی اصل حالت میں موجود ہے اور اس درہت کے اندر ایک قلب قائم کیا گیا ہے جو آنے والے سیہوں کو برپورے نائی سے محصور کرتا ہے جنوبی افریقہ میں درہتوں کی بائیس ہزار سے زائد اقسام موجود ہیں جو پوری دنیا میں پائے جانے والے درہتوں کی اقسام کے مقابلے میں نو فیصد بنتی ہیں ملک میں تین سو اقسام کے جانور اور نو سو اقسام کے پرندے بھی پائے جاتے ہیں جنوبی افریقہ کے لوگ نئے سال کی آمد کے موقع پر اپنا سمان کھڑکیوں سے بھار پھینک دیتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ایسا کرنے سے گھر میں خوشی آتی ہیں جنوبی افریقہ بھاری عظم افریقہ میں نائیچیریا کے بعد دوسرا میر ترین ملک شمار ہوتا ہے جنوبی افریقہ میں ایسے جنگل بھی موجود ہیں جن میں آج بھی جنگلی لوگ پائے جاتے ہیں اس ملک میں آج بھی پرانے تریکو سے علاج اور پرانے رسم ورواج کے مطابق شادیاں کی جاتی ہیں جنوبی افریقہ کا ٹیبل ماؤنٹین دنیا کے قدیم ترین پہاڑی سسلوں میں شمار ہوتا ہے جنوبی افریقہ میں روزمر احتمال ہونے والے نلکو کا پانی دنیا کا تیسرا شفاف اور صحت مند پانی تصور کیا جاتا ہے جنوبی افریقہ دنیا کا ایسا ملک ہے جس کا نیشنلٹی ہولڈر دنیا کے کسی بھی ملک میں جا سکتا ہے پوری دنیا کا نبے فصہ سے زیادہ پلاتینیم جنوبی افریقہ میں پایا جاتا ہے جنوبی افریقہ دنیا کے ایسا ملک ہے جس میں دنیا کے نیاب ہیرے طولہ کے حساب سے ملتے ہیں جنوبی افریقہ میں دنیا کا سب سے بڑا پرندہ شتر مرگ بھی پایا جاتا ہے جس کا قد 8 پیٹ تک ہوتا ہے دنیا کی سب سے بڑی مچھلی شارک بھی جنوبی افریقہ میں پائی جاتی ہے اس ملک میں وہ سمندر بھی موجود ہیں جن کے پانیوں کا رنگ علیدہ علیدہ ہے اور وہ آپس میں نہیں ملتے ان سمندروں کا ذکر قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے دنیا کا تیز ترین جانور چیتا سب سے بڑا جانور ہاتھی اور سب سے اونچا جانور زرافہ بھی اس ملک کی حبصورتی میں شامل ہے ملک میں سب سے زیادہ زولو زبان بولی جاتی ہے جو کل عبادی کے 22 اشاریہ 7 فیصد لوگ بولتے ہیں ان کے علاوہ ملک میں غیر سرکاری زبانیں بھی بولی جاتی ہیں جنوبی افریقہ کی 89 اشاریہ 8 فیصد عبادی ہندو ایک شاریہ 2 فیصد یہودی 0 شاریہ 2 فیصد اور پندرہ شاریہ 1 فیصد ایسے بھی ہیں جو کسی بھی مذہبی عقیدے کو نہیں مانتے جنوبی افریقہ میں پانچ بڑے نسلی گروہ ہیں جن میں سب سے زیادہ عبادی سیاہ فریقیوں کی 80 فیصد ہے گورے 9 فیصد باقی ایشیا اور دنیا کے دیگر ممالک سے آئے ہوئے لوگ ہیں جنوبی افریقہ میں پچاس لاکھ سے زائد غیر قانونی تارکین وطن بھی رہائش پذیر ہیں جنوبی افریقہ میں تلیم کے شعبے میں کافی بہتری آئی ہے ملک میں نئی یونیورسٹیوں اور کالجیز قائم کیے گئے ہیں جن میں 1.4 ملین کے قریب طالبہ زیر تلیم ہے ملک میں لٹریسی ریڈ 94 فیصد ہے پریس آف ریلیشن انسٹیٹیوٹ کی رپورٹ کے مطابق 2009 میں سفید فارم جنوبی افریقی لوگوں کی اوست عمر 71 سال اور سیاہ فارم جنوبی افریقی بشندو کی اوست عمر 49 سال تھی جنوبی افریقہ اپنی صحت کے شعبے پر اپنی جی ڈی پی کا 9 فیصد حرج کرتا ہے ملک کی 83 فیصد عبادی صحت کی بنیادی سولیہ سے محروم ہے 2015 کی ایک رپورٹ کے مطابق جنوبی افریقہ میں زندگی کی اوستشارہ 41 سال سے 42 سال تک متوقع ہو چکی ہے جنوبی افریقہ کے کھانوں میں مختلف ثقافتوں کی امیزش پائی جاتی ہے بنیادی طور پر ملک میں سب سے زیادہ کھانا گوشت پر مبنی ہے جنوبی افریقہ میں مشہور اور سب سے زیادہ کھیلے جانے والے کھیلوں میں فوٹبال روکبی یونین اور کرکٹ شامل ہے جبکہ دیگر کھیلوں میں سویمنگ گولپ فوٹبال ٹینس نیٹ بال اور باسکٹ بال بہت زیادہ مشہور کھیل ہیں سیاہت کے حوالے سے جنوبی افریقہ دنیا بھر کے سیاہوں میں بہت زیادہ مقبولیت اصل کر چکا ہے جنوبی افریقہ میں بہت ساری ایسے مقامات ہیں جہاں پر سیاہوں کا جانہ منہ کر دیا گیا ہے لیکن پھر بھی اس کے بافجود ہر سال ایک روڑ سے زیادہ سیاہ اس ملکہ رو کرتے ہیں حیرت کی بات تو یہ ہے کہ جنوبی افریقہ کے اندر ایک چھوٹا سا ملک لسوتھو واقع ہے جسے چار اطراف سے جنوبی افریقہ نے اپنے گیرے میں لے رکھا ہے جنوبی افریقہ کا مقمل اور سرکاری نام ریپبلک آف سوتھ افریقہ ہے اکتیس میں یونیسو ایک سیڈ کو جنوبی افریقہ مقمل طور پر ایک جمہوری ملک بنا تھا جنوبی افریقہ اپنے رقبے کے لحاظ سے دنیا میں چوبیسویں نمبر پر آتا ہے اور اس کا کور رقبہ بارہ لاکھ اکیس ہزار سینتیس مرابہ کلومیٹر ہے اور اکبے کے لحاظ سے یہ ملک افریقہ کا نامہ بڑا ملک ہے دوہزار سترہ میں شائع کی گئی ایک رپورٹ کے مطابق جنوبی افریقہ پانچ کروڑ ستتر لاکھ بچیس ہزار چھ سو فراد کی عبادی کے ساتھ دنیا کا چوبیسویں اور افریقہ کا پانچویں بڑا ملک شمار ہوتا ہے جنوبی افریقہ کا سب سے بڑا شہر جونس بھرگ اور ملکہ داروکمت ہونے کا ازاد کیپٹون شہر کو حصل ہے لائے کپٹون جنوبی افریقہ کا تیسرا بڑا شہر ہے جنوبی افریقہ کا پرچم چھ مختلف رنگوں سیاہ پیلے سفیز ارخ اور نیل رنگ پر مشتمل ہے اس پرچم کو 27 اپرل 1994 میں جنرل لیکشن کے بعد اپنایا گیا تھا اس پرچم سے پہلے جنوبی افریقہ میں 1998 میں استعمال ہونے والا پرچم ہی ملک کی نشاندہی کرتا تھا جنوبی افریقہ کی کل جی ڈی پی 813 شارعہ 1 بلین یو ایس ڈالر ہے جنوبی افریقہ کی کرنسی کو سوٹ افریقہ رینڈ کہا جاتا ہے ایک سوٹ افریقہ رینڈ پاکستانی 10 اشارعہ چومن روپوں کے برابر ہے جبکہ انڈین کرنسی میں 4 اشارعہ 81 روپے اور بنگلہ دیشی کرنسی میں 5 اشارعہ 27 ٹکا بنتے ہیں جنوبی افریقہ پہلا افریقی ملک ہے جس نے ایٹمی پاور حاصل کی اور 1991 میں رضا کرانہ طور پر ایٹمی ادم پھلاو کے مادے پر دستخط کر کے ایک نئی تاریخ رقم کی تھی 1980 میں بینر قومی سطح پر جنوبی افریقہ پر یہ الزام بھی آئید کیا گیا کہ جنوبی افریقہ نے بحر اوکیانوس میں ایک جہوری تجربہ کیا ہے دوستو ویڈیو چھ لگنے کی صورت میں سے لائک کریں کومنٹ کریں اور اپنے دوستو سے شیئر کریں اور جنہوں نے ابھی تک مارے چینل شانی سٹوریز کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کرتے ہوئے بل ایک نبا کلک کر کے آل ہٹیفکیشن کو نیبل کر لیں ملتے ہیں نئی وڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ